وزر کے بعد ہم سب نے جانا تھا ہائیکنگ پر تو فقری کالز کر کے سب کو جگا رہا ہے اٹھوئے لو جی چننے مننے بڑے سب اٹھ کے آگے ہیں اب ہم نکلتے ہیں آگئی کی طرف اللہ نے والے میں جڑیا کو آلے ہے پھر ملتا اگلے سی آلے ٹھیک آج صبح صبح جو آنا وہ ہم نے ہائیکنگ کا پلان بنایا ہے وزر کی نماز کے بعد ہم نے ناشتہ کیا ہے ایوی قسم کا ناشتہ کیا ہے پائے کے ساتھ اب ہم چل پڑے ہیں جناب والا ہائیکنگ کے لئے انڈے بھی تھے ہمارا جو ٹریک ہوگا کنیر سے کنیر چلنا ہے توہالا پول پہ جانا ہے اور پیدل ہی جانا ہے یہاں سے ہم پتہ نہیں کتنا راست ہے چل کی پیدل چلے گا ٹھیک ہے سامریا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آمی جاجو کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ نے توفیق دی ہمارے ساتھ کیا بیٹو پکری صاحب تو ہمارے پرمنیٹ پارٹنر ہیں لیکن یہ چھوٹے موٹے ہیں چنو منو یہ پیاری دو یہ جو موٹا سرڑکا اس کا دس کلو وزن ہم نے کام کرنا ہے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے آگے پتلا ہوئے کیا کریں سب نے سٹک اٹھائی بھی ہے چاچو نے میں نے اب دو سامی نے آئیشم نے بھی ایک اٹھائی بھی یہ کبیلے کا ڈڈا اٹھائی بھی سب سے آخر میں واو راستے میں جاتے ہوئے زبدست سینری بیوٹیفل سارے کس کیا جی جی بیوٹیفل وہ دیکھ بریجے ہی یہ تو پپٹی والا بریج ہے یہ تو سرلنکا کے پاس کولمبیا کا بریجے او منکات ہماری جو ہائکیں ہوتی وہ کسی خاص ٹریک پر نہیں ہوتی اب ہم جو چل رہے ہیں وہ بڑی مشکل لگوں سے چل رہے ہیں یہ خاص ٹریک بنا ہونی ہے اوپر سے ہم نے ایک بریج دیکھا تھا ہم اسے تک پہنچ گئے ہیں بایدہ پر یہ وہ کوہالا بریج نہیں ہے کوہالا بریج تو ابھی بہت دور ہے ہم اس بریج پہ پہنچ چکے ہیں جس کو ہم نے اوپر سے دیکھا تھا یہ بیوٹیفل جیسا دور سے لگ رہا تھا ویسے ہی پاس سے بھی ابھی تک ہم اوپر سے آ رہے تھے فاڑ سے نیچے اتر رہے تھے اب ہم اس پانی کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور کوہالا لمپور تک جائیں گے یعنی کہ کوہالا پل تک جائیں گے راستے میں چند جگہیں ایسی تھی جہاں آپ کو کروس دیکھ کے دوسری سائیڈ جانا لازمی ہوتا تھا کیونکہ ایک سائیڈ پہ راستہ ختم ہو جاتا تھا جیسے کہ یہ سب سے مشکل ٹاسک لگ رہی ہے بہت سے جگہوں پہ پانی کا فلوہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں کروس کرنے میں مشکل بھی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ایک پارٹ اوپر ایڈبینچر کھا بھی ہمارا راستہ کور ہو چکے لیکن ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا رہتے ہیں اب ہم تھکنا شروع ہو گئے ہیں سینہ وغیرہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس سے پہلے چاہوں ہی تھی ہم پچھر کا ٹائم نکلے سے بائیس پھر سے پانی آگیا ہے ابھی پھر سے اسے کروس کرنا ہوگا راستہ میں دیسی قسم کا سویمنگ پھول آیا تو بچوں نے خوب سویمنگ کی مرشنی پھولا ہے ایک سٹر پہ ہمارا راستہ کے لئے لیکن آگیا ہے آپ مرشنی پھولا ہے اینڈے جانے کے لئے لوگ بچیں آپ کے لئے سٹر پہ لڑے پہلے حالت کافی خراب ہو گئی تھی ایکچولی ہمارے ساتھ کے باقی ممبر سے وہ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے وہ اوپر والے راستے سے جا رہے تھے ہم نیچے والے راستے سے جا رہے تھے تو پہلے ہم نے کال کر کے انچہ پوچھ نہیں کچھ کی کال پہ ہمیں نہیں ملے پھر اس طرح ہم آواز نکال رہے تھے تو آواز نکالنے سے پھر ان کا بھی جواب آیا اور ہمیں بزر گیا کہ وہ اوپر سے جا رہے ہیں بھی کہ ہم نیچے نی سے جا رہے ہیں بہر رہی ایک لمبا سپر جو ہم نے سوڑا پجھر کے ٹائم سٹارٹ کیا تھا اب ختم ہونے والا تھا اور کوالا بریج جو ہے وہ وہ سامنے آ چکا تھا ہمیں خوشی بھی تھی لیکن تھکاوت اس سے زیادہ اوہ اس کا فلو جاتا ہے نا یہ گہ رہے ہیں ہمیں خوشی بھی تھی لیکنے والا بریج پہ پہنچ گئے ہم نے پیدل سفر کیا ہے ہم اکثر ہائیکنگ کرتے لیتے ہیں لیکن میرے خیال سے ہم نے پاچھ پہ بہت مشکل تھا جو ہم نے چوس کیا اور اسی طرح پورے راستے میں پانی تھا ان سب کے شکلے دیکھ کے لگ رہے ہیں کہ کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں یہ یہ نیچے جو ہیں وہ چار پہیاں وغیر رکھی ہیں یہ لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں کنیر کے اندر ہی پانی کے اندر ہی وہ سامنے سے دریائے جیلم جا رہا ہے اور یہ کنیر آکے لگتی ہے دریائے جیلم میں اور پھر ہم نے وہاں بیٹھ کے کڑائی کے نام پہ مرگی کا سالن اور چائے کے نام پہ کچھ اور ہی پیا چائی نہیں تھی بارت چیٹنگ کرتا ہے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ہمیں چلنا پڑے گا اور صبح سوڑے پانچ بجے ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا دن کو تین بجے جا کے ہمارا یہ سفر ہتم ہوا دریائے کی موجیں موجوں کی روانی میری جان جوانی مری کو کوشتے ہیں جب پکنک پوائنٹ کیا چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں یہ پہلا بریج بھی پکنک پوائنٹ ہے لیکن یہاں پہ بھی چیزیں بلکل اسی طرح مہنگی تھی ایک اینا سا چائے کا کپی ہے وہ سوڑے گا اور اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ مطلب ہر پیکنک پوائنٹ ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ ریٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی کے لگایا ہوتے ہیں یہ پہلس کوئی مری سے ترلیٹڈ نامنا نہیں ہے اور یہاں ہمارا سفر اختتام پذیر ہوا ڈہر ساری یادوں کے ساتھ واپسی پر ہم نے گاڑی بک کی اور اس پہ آئے چونکہ اب پیدل زلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا anyways thank you very much for watching kindly like this video subscribe the channel and keep watching until next vlog اللہ حافظ تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ بھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس پلک ہو جانا چاہیے موسیقی